بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو الول والآخر والظاہر والباتن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاہ لبیتہ طیبین الطاحرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواہنا وارواہ العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وَحُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صَلَوَاتٌ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام آشقان رسول وعالی رسول کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق حاضل امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں آج شب انس اور وہ رات کہ جس میں قرآن ناطق کے ضربت لگی وہی رات کے جو منصوب ہے قرآن سامت کے نزل سے صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد برمحمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وآل محمد وقت بھی کم ہے کل ظاہرے بچوں کو اور بچوں کو دنی لیکن ظاہرے سب کو آفس بھی جانا ہے آمال بھی ہیں تو مختصر سی کس گزارش ہوگی شب قدر کے بارے میں اور شب قدر سے ریلیٹڈ جو ایک غلط فہمی ہے اور وہ یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شب قدر میں صرف ایک مناسبت ہے اور وہ یہ کہ وہ بھی ماضی کی ہے وہ کیا کہ قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوا تھا ابھی کیا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے یاد رکھیں شب قدر در حقیقت صرف قرآن کے نزول کی رات نہیں ہے صرف قرآن سے منصوب رات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اور اہلِ بیت کی رات ہے اس میں صرف ماضی میں کچھ نہیں ہوا تھا ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ضربت کتنی شدید ضربت تھی اور کس پہ ضربت تھی اگر توجہ کی جائے سور قدر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں تو ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہو جائے کہ لیلت القدر نزول کے قرآن سے قدر نہیں ہوئی بلکہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا ہے اور روایات اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ رات ہمیشہ سے تھی یہ رات مقدس تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی اب یہ رات کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے واضح کیا کہ کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا یعنی سوائے خدا رسول ورعیم علیہ السلام کے ہر شخص کچھ کچھ جان سکتا ہے مکمل احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّحْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب آئے گا اصل جواب کہ جو ہم نے سوال کیا تھا کیا صرف اس کا تعلق ماضی سے ہے تو کہا جائے گا نہیں تو اب ارشاد خداون تبارک وطالہ ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيْهَا کہ نزول ہوتا ہے اس میں ملائکہ کا اور روح کا روح سے مراد لوگوں کی روحیں نہیں ہیں روح سے مراد روح القدس تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ اَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کے اذن سے اس کے امور لے کر نزول ہوتا ہے سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَام تی ہے یرات فجر تک اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل حدف ہی یہ تھا کہ شب قدر کب ہے تو روایتوں میں اس کو مخصوص بیان نہیں کیا بلکہ زیادہ ثواب کمانے کے لیے اور زیادہ توجہ دلانے کے لیے کہا گیا کہ ان راتوں میں ڈھونڈو تو شب قدر وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا اور یہ کب ہوا شہر الرمضان الَّذِي أُنزَلَ فِيهِ الْقُرَانَ تو اتنی بات واضح ہے کہ یہ ماہ رمضان میں دن ہے یا رات ہے تو یہ رات ہے اب روایتوں میں بیان ہوا کہ آخر عشرے کی تاقراتوں میں دیکھو آخر کی جو دس تاقراتیں ان میں دیکھو آخر کی جو تاریخیں ان میں دیکھو اب جو روایات بیان ہوں جو انیس اکیس اور تئیس کی زیادہ تاقید ہے اور تئیس میں کی زیادہ تاقید ہے تین کی اور تین میں تئیس میں لیکن سواب حاصل کرنے کے لیے ان تینوں تاریخوں میں عامال کیے جائیں ایک روایت کہ جس کے بعد شب زربت کا ادراک ہوگا اور پھر ہم ڈائریکٹ مسائب میں چلے جائیں گے اگر زندگی رہی تو کل سے کوشش ہوگی کہ مولا عمیر المومنین کی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو ہو اور جو گفتگو ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی تو وہ تیس آمال فیل سے نہیں ہوگی یعنی اس دنیا سے بلکہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا یہ جو ساتھ ہے اشرف الانبیاء کا یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی آمال فیل کو اشرف الانبیاء آگئے اور تیس آمیر فیل کو تیس سال کے بعد مولا عمیر المومنین آگئے اور اس کے بعد یہ ساتھ رہا یہ ساتھ ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں لیکن یاد رہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا نور خلق کیا اور اپنے نور کے بارے میں فرمایا انا و علی من نور واحد انا و علی من شجرت واحدہ میں اور علی ایک شجرے سے ہیں وصائر الناس من شجرت شتہ اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ الگ شجروں سے ہیں اور پھر ساتھ میں فرمایا انا علی منی وانا منہو یہ جو روایت مشہور ہے یہ بھی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اور پھر حدیث کے ساتھ میں بیان ہوا انہم منی وانا منہو کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں صلوات پڑھے برمحمد و آل محمد تو اب یہاں سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رات قرآن اور کس کی رات ہے اہلِ بیت کی رات ہے اکھروایت میں محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج سے کیا مراد ہے اردو والاحتجاج نہیں یعنی دلیل لے کے آئے ہیں حجت لے کے آئے ہیں کس کے ذریعے سے سور قدر کے ذریعے سے اور سوال کریں کہ یہ ملائکہ کا نزول کہاں ہوتا ہے اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ یہ جو شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے پس یہ نہ سوچا جائے کہ ماضی میں جب نزول قرآن ہوا تھا تو بس اس کی ہم سارگرہ منا رہے ہیں نہ البتہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن بلاخر ایک دفعہ نازل ہوا یا تئیس سال میں آیت آیت کر کے نازل ہوا تو جواب اس کا یہ قرآن کے دو نزول ہیں ایک کو کہا جاتا ہے انزال انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل ہوا قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ نازل ہوا آیت آیت کی صورت میں اسے کہا جاتا ہے تنزیل ایک آیت نازل ہوئی پھر کوئی آیت نازل ہوئی تو وہ نازل ہوا تئیس سال میں اب اتنی بات واضح ہے کہ شب قدر کو دھوننا ہے کیوں اس کی اہمیت کی وجہ سے اب یہ موضوع فقط آج کا نہیں ہے کوئی سوچے کہ روایتوں کی وجہ سے شب قدر کھو گئی کیونکہ روایتیں یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں حتیٰ امام جعفر السادق علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کتنا آسان ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لئے کچھ راتوں میں عبادت کرلوں لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا اور یہی سے پھر ہم مسائب کی جانب توجہ دلائیں گے کیونکہ شب زربت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب اس کا علم ہوگا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا امام جعفر السادق علیہ السلام سے کیا آپ کو پتا ہے کہ لیلت القدر کب ہوتی ہے تو پھر امام نے جواب دیا اور اسی جواب سے اندازہ لگا لیا جائے کہ شب قدر اصل میں ہے گیا تو امام نے فرمایا کیفا لا نعرف والملائکتو تطوفو بنا ہمیں کیسے علم نہ ہو کہ شب قدر کب ہے جبکہ ملائکہ ہمارا تواف کرتے ہیں پس قرآن نازل ہوا تھا یہ ایک چیز ہے اور این اس وقت نزول ملائکہ ہو رہا ہے اور ملائکہ تواف کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس کا پس یہ رات اگر جرنلی کہا جائے تو قرآن اور اہلِ بیت کی رات ہے کب کے جب زمانہ امامت ہے اور اس سے پہلے یہ رات قرآن اور رسول اللہ کی رات ہے اور اس سے پہلے یہ رات ان سے پہلے جو حججِ الٰہی تھے ان کی رات تھی جس طرح ہمارے روایات میں ہیں کہ اشرف الانبیاء کے آبا و اجداد اور خود حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ یہ اللہ کی خجتیں تھے اب آپ تصور کریں کہ شبع انیس جب ضربت لگی اور جب شبع اکس مولا امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہوئے تو کتنا شقی تھا کہ جس نے شبع قدر میں کہ جو شبع قدر کی ذات محور تھی اس کے ضربت لگی یہی وجہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا اشقل اشقل اولین آقر و ناقت صالح کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو اقر کیا اس کی تانگیں کاٹیں اسے قتل کیا و اشقل اولین تھا و اقروہا فدمدم علیہم و اشقل آخرین قاتل ہوگا اے علی اشقل آخرین یعنی اگلی تمام امتوں میں شقی ترین جو فرد ہوگا وہ کون ہوگا اے علی تمہیں قتل کرنے والا جو تمہارے اس سے تمہاری اس کو خضاب کرے گا یعنی تمہیں ایسا وار لگائے گا کہ یہاں کے خون سے تمہاری ڈاڑی سرخ ہو جائے گی اجرکم اللہ اشرف الانبیاء کے بعد اہل بیت پہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا یہ ہمیشہ ہماری روشہ کے یاد رکھیں اس ظلم کی ابتداء ہوئی کب سے کہ جب اشرف الانبیاء کے قول کو حجر و حزیان و بکواس کہا گیا جب ان کے سامنے بلوہ کیا گیا شور شرابہ کیا گیا یہاں تک کہ آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ جو صحیح بخاری کے ترجمے میں بھی بیان ہوا اشرف الانبیاء کے لئے ماذا اللہ کہ کہنے والے ایک شقی نے کہا کہ برا رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ یہاں سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر جو سب سے پہلے جس کے ضربت لگی جس کے خون بہا جس کے تماشا پڑا جس کے تازیانہ پڑا جس جو دیوار اور دروازے کے درمیان ذات تھی جس کی پسلیاں ٹوٹیں تو یاد رکھیں تمام مظالم کی ابتداء جناب سیدہ کی مظلومیت سے اگر جناب سیدہ کی مظلومیت نہ ہوتی تو پھر مولا علی پر بھی ظلم نہ ہوتا یہ دروازہ کھلا تھا اشرف الانبیاء کی توہین سے یہ دروازہ کھلا جناب سیدہ پر ظلم سے واقع کربلا بھی ہوا جناب سیدہ کی مظلومیت کی وجہ سے اگر جناب سیدہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہوتی اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا اگر جناب محسن کا قتل نہ ہوتا تو نہ تو کبھی امام حسین کے خیموں کا گھراؤ ہوتا نہ کبھی ان کے خیمیں جلائے جاتے نہ جناب حضرت علی ازغر شہید ہوتے نہ جناب قاسم کی جوانی پامال ہوتی نہ جناب علی اکبر کے برچھی لگتی نہ جناب عون و محمد قتل ہوتے نہ امام زین العبدین کے گلے میں توخ ہوتا اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی نہ ہوتی تو پھر جناب زینب اور جناب ام قرسوم کے ہاتھوں میں رسی نہ ہوتی امام زین العبدین کے گلے میں توخ نہ ہوتا ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی اور آج تک جو دنیا بھر میں اہل بیت کا نام سن سن کر قتل کیا جاتا ہے تو بظاہر تو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بغض کا عالم یہ ہے کہ قتل کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی آل پر نام ہے کہ نہیں ہے یہ کیا بجا ہے کہ رسول کا نام لے کر شور کرنے والے رسول کی آل پر نام نہیں رکھتے یہ کیا بجا ہے کہ ان کے ذہن میں آتا ہے جن کا نام حسن و حسین ہو زینب و قلسوم ہو تقی ہو نقی ہو اسکری ہو حیدر ہو یہ سب شیعہ ہوتے ہیں بھئی شیعہ کیوں ہوتے ہیں یہ یہ نام کیوں زیادہ نہیں ہے دوسرے مذاہب میں یہ کیا بجا ہے کہ مجالے سے پتھراؤ ہوتا ہے جب نبی سب کے ہیں تو نبی کے نواسے کا ذکر اور جگہ کیوں نہیں ہوتا کبھی سوچا اب نا یہ کیا بجا ہے کہ بدترین گناہ بھی کر لیں تو لوگوں کے نکاح نہیں ٹوٹتے لیکن امام حسین کے ذکر سے نکاح ٹوٹتے ہیں ان کی مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتے ہیں تو سمجھ لیں کہ رسول کے بعد آلے رسول کے خلاف ایک محاذ چل رہا تھا اور اس سخترین محاذ میں جو ایک اہم ترین عبادت تھی وہ ذکر علی اور ذکر اہل پہت تھا کہ جو عبادت آج تک الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیشہ دعا کریں کہ جب آپ سنیں کہ پاکستان کے کسی گاؤں میں جلوس نکل رہا ہے تو کبھی سوچیں کہ اس گاؤں میں جو جلوس نکل رہا ہے اس کا پرمٹ جس کے نام ہے اس کی زندگی کتنی مشکل ہے اور کتنا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے کہ جن میں سے صرف ایک ہی مثال آپ کو دیں کہ دیرہ اسماعیل خان میں ابھی کچھ عرصے پہلے جو ایک مومن کو شہید کیا گیا یہ اپنے گھر کے اٹھائیس میں مومن تھے یہ ہے ذکر اہل بیت کی قیمت ایسے عدہ ہوئی ہے اب آپ تصور کریں صدیوں میں اس ذکر مولا علی کو اور ذکر اہل بیت کو ہمارے آبا و اجداد نے اور بزرگوں نے اور خداون تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمایا اور علماء کا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وفق کر دی اور اس ذکر کو آج ہم تک پہنچایا ہے جناب سیدہ سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ایک وقت آیا کہ مولا عمیر المومنین ہی کے مسائب ہم سنا رہے ہیں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی مولا عمیر المومنین کے لئے سخترین چیز یہ تھی کہ جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھیں اب اگر جناب سیدہ کے مسائب بیان کریں تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب سیدہ کے مسائب ہیں تو یاد رکھیں کہ جناب سیدہ کے سارے مسائب ہم بیان نہیں کریں گے لیکن جناب سیدہ کے مسائب ہی در حقیقت مولا علی کے مسائب ہیں مولا علی کی شہادت پہ تو مولا علی کے مسائب ختم ہو گئے مولا علی کے تو اصل مسائب ہی جناب سیدہ کے مسائب تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اصد اللہ غالب الاکل لغال فاتح خیبر و بدر و ہنین اگر زمین پہ گرے تو کب گرے کہ جب جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کی خبر سنی اگر فاتح خیبر و بدر حنین اصد اللہ غالب لکل غالب نے کبھی بلند آواز میں گریہ کیا تو کب کیا کہ جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے اور زخم پہ یا نیل پہ نگاہ پڑی تو سمجھ لیں کہ مولا علی کے لیے اصل مسائب جناب سیدہ کے مسائب تھے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی تو مولا امیر المومنین نے سوال کیا کہ فاطمہ کیوں گریہ کر رہی ہیں تو جناب سیدہ نے ایک جواب دیا کہ جس سے مولا امیر المومنین کے مسائب سمجھ میں آئیں جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے کہ جو میرے بعد تم پر پڑھیں گے اور انہی مسائب میں سے ایک کا ذکر مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ فاطمہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ کو میں سلام بھی کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے اجرکم اللہ ایک وقت آیا اٹھارہ کا دن گزرا جناب حضرت امی قلصوم کیا روزہ کھول رہے ہیں جناب حضرت امی قلصوم نے جو کی روٹی رکھی دودھ رکھا اور نمک رکھا تو مولا نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ میں روٹی کے ساتھ ایک چیز لیتا ہوں تو جناب حضرت امی قلصوم نے نمک ہٹانا چاہا تو مولا امیر المومنین نے روک لیا یہ روش بعد میں بھی رہی کہ جب ابن ملجم کو شربت بھیجا روایات میں نقل ہوا کہ اس پورے ماہ رمضان مولا امیر المومنین کی عجب ہی کیفیت تھی اور یہ کیفیت کیوں تھی کیونکہ وہ آرزو جو مولا امیر المومنین کو بدر میں اور اہد میں اور خیبر میں اور خندق میں اور ہنین میں اور پھر تمام جنگوں میں تھی وہ آرزو کسی جنگ میں پوری نہیں ہوئی نہ پھر جمل میں نہ سفین میں نہ نہ ہروان میں اور وہ آرزو پوری ہوگی اس ماہ رمضان میں لہذا روایات میں ہے کہ امام حسن امام حسین سے بار بار ذکر کرتے تھے اس رات کا اور خصوصاً ماہ رمضان کی راتوں کو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی مولا امیر المومنین کی کہ جو پہلی پہلے گزرے وے باعث رمضانوں میں اور راتوں میں نہیں تھی کیونکہ خاص وقت آنے والا ہے مولا امیر المومنین کی زندگی کا ایک وقت آیا کہ مولا رات کی تنہائی میں نکل رہی ہے روایات میں نقل ہوا جناب ازبق بن نواتا کہ جو مولا امیر المومنین کے اہم ترین اصحاب میں سے تھے وہ گھر کا پہرہ دینے آگئے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا لیکن مولا امیر المومنین نے بھیج دیا اب ایک وقت آیا کہ رات کی تاریخی ہے اور تصور کریں کہ یہی شب انیس ہے یعنی شب قدر ہے وہ شب قدر ہے کہ جس وقت حجت خدا مولا امیر المومنین ہیں اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بِعذن ربِّہم من کل امر اور ایسے میں مناجات بھی ہو رہی ہیں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں تاریخ میں بیان ہوا کہ جناب حضرت حجر بن عدی نے اشعس بن قیس کو ابن ملجم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی کرو جلدی کرو اب یہ اشعس بن قیس کون ہے تو انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ یہ ایک صحابی بھی تھا جو بعد میں خوارج میں بھی شامل ہو گیا تھا تو جناب حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ تم لوگوں کا ارادہ ہے کہ علی پہ حملہ کرو گے اور جناب حجر بن عدی مولا امیر المومنین کے پاس دوڑ کے جانے لگے لیکن مولا امیر المومنین دوسرے راستے سے آئے اب جو دوسرے راستے سے آئے تو بعض جگہ تاریخ میں یہ بیان ہوا لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ الگ ہے اور اسی کا ذکر خدبہ شابانیہ میں بھی اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہوگے اس پہ اشقال اولین اور اشقال آخرین تم پہ حملہ کرے گا لہذا بعض جگہ بیان ہوا کہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے حملہ کیا لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہوئے ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا اور پھر ازان دی اور جب اتر کے آئے تو نافلہ میں مسروف ہوئے اور پہلی رکت کی کہ پہلے ہی سجدے میں گئے تھے کہ اشقال آخرین نے تلوار چلائی اور وہ تلوار چلائی کہ جس کے بارے میں اس نے خود کہا کہ ہزار درہم کی یہ تلوار ہے اور ہزار درہم کا میں نے اس میں زہر لگایا ہے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ علی کی زندگی میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جس گھڑی کی آرزو تھی کہ میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے میری جان چلی جائے وہ علی کے جن کی ولادت خانِ کعبہ میں ہوئی اور وہ علی کے جن کی شہادت مسجدِ کوفہ میں ہوئی اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین نے ازان دی آج یہ ازان عجیب اسی ہے پورا کوفہ گونج رہا ہے جب مولا نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جناب زینب اور جناب امیر قلصوم کی عجب کیفیت ہے امام حسن امام حسین کی عجب کیفیت ہے گھروں میں آساب سن رہے ہیں ان کی عجب کیفیت ہے کہ آج علی کے ندا عجیب اسی لگ رہی ہے ایک وقت آیا کہ ازان ختم ہوئی ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین سجدے میں جاتے ہیں جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا عشق الاخرین نے ایک وار کیا اس وار کا ہونا تھا کہ وہ بشارت پوری ہوئی کہ ایلی تمہارے سر کے بہتے ہوئے خون سے تمہاری ڈاڑی رنگین ہو جائے گی اس بشارت کا پورا ہونا تھا کہ مولا امیر المؤمنین نے ندا دی فستو بے رب القابہ رب قابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی ایک جملہ بلند ہوا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرجکم اسی سے تمہیں خلق کیا گیا ہے اسی میں تمہیں پلٹایا جائے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک ندا کا بلند ہونا تھا یہاں تلوار چلی وہاں پر ندا بلند ہوئی جناب جبرائیل کی تحدمت واللہ ارکان الحدا خدا کی قسم ہدایت کے ستون منحدم ہو گئے جناب زینبور جناب ام کلسوم کا دل مچلنے لگا امام حسن دوڑے امام حسین دوڑے اسی دوران شبیب و وردان اور ابن ملجم بھی دوڑے کچھ کو پکڑ لیا گیا وردان کو مار دیا گیا اتنے میں کا جب معاملہ ہوا کہ امام حسن آئے امام حسن نے بابا کو سہارا دیا اب چاہتے ہیں کہ لے کے چلے لیکن مولا نے فرمایا کہ نماز مکمل کرو نماز پڑھائی گئی اب مولا کو ایک چادر میں یا ایک دری میں لٹایا گیا مولا چاہتے ہیں کہ چل کے جائیں لیکن ایک جب مسائب کا عالم ہے گھر قریب آنے لگا تو مولا نے فرمایا کہ اصاب کو واپس کر دو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا نے اصاب کو کیوں واپس کیا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ علی سوچ رہے تھے جب واپس کیا تو کچھ سوچا تو ہوگا اب تصور کرے کہ تلوار کا وار ہوا ہے سر سے خون بہ رہا ہے دنیا سے جانے والے ہیں جب واپس کیا تو ذہن وہ منظر آیا ہوگا کہ ارے یہی مسجد کوفہ کہ جہاں پر مجھ پہ تلوار کا وار ہوا اسی مسجد میں میری بیٹیوں کو اسیر بنا کے لائے جائے گا اور جب گلیوں میں چل رہے تھے تو مولا وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ انہی گلیوں میں زینب اور امہ کلسوم کو اسیر بنا کے لائے جائے گا ایک وقت آیا کہ جناب زینب بیچین ہیں جناب امہ کلسوم بیچین ہیں لیکن گھر سے باہر نہ نکلیں گھر کے دروازے تک پہنچیں لیکن آج گھر کے دروازے تک پہنچیں ہیں لیکن مولا کل ایک وقت آئے گا کہ حسین رن میں جائیں گے اور جناب زینب رخصت کریں گی اور جب حسین کا دیدار نہ ہو پائے گا تو جناب زینب کے خیمے کا پردہ کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا ایک وقت آئے گا کہ تلے زینبیہ پہ جائیں گی اور وہ منظر دیکھیں گی کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں ریش مبارک یہ خنجر چلے گا تو مولا آج تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں زینب کے گریے کی ندا کوئی نہ سن لے لیکن آئے کربلا کے میدان میں زینب کی ندا ہے اے عمر ساد ابن وقاس تو دیکھ رہا ہے حسین قتل ہو رہے ہیں اے شیم ربی خنجر نہ چلا اے شیم ربی خنجر نہ چلا یہ ندا ختم نہ ہوئی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین و بے کربلا